ملک اختر نسوانا سیل لالیاں سلہ چنیوٹ کا رہنے والا تھا اختری گدرہ سمیت یہ چار بھائی تھے درمیانے درجے کے زمین دار تھے اس کے بڑے بھائی کا خاندانی جھگڑے میں قتل ہو گیا تھا اس کے بھائی کو جلا کر قتل کیا گیا تھا اس کے بھائی کے قتل کے بعد اس کی بھابی گاؤں چھوڑ کر چلی گئی اختر کے پاس اتنا پیسہ روپیہ نہیں تھا کہ یہ خاندانی دشمنی میں تھانا کچھاری میں لگا سکے اس نے خاندانی دشمنی نبھانے کے لیے چوری اور ڈاکے ڈالنا شروع کر دیئے تاکہ تھانا کچھاری کے اخراجات پورے کیے جا سکیں چوریاں اور دکیتیاں کرنے کی وجہ سے اس پر بہت سے مقدمات درج ہو چکے تھے اور کچھ مقدمات پولیس نے اس پر ناجائز بھی ڈال دیئے تھے گاؤں میں کوئی بھی چوری ہوتی تو اسے اختری گدرہ کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا اس دوران اختری گدرہ گرفتار ہو گیا اور وہ جیل چلا گیا جب وہ جیل سے نکل کر باہر آیا تو وہ اختری گدرہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک بارود بن کر باہر آیا جیل میں اس کی دوستی بہت سے جرائم پیشہ افراد سے ہو گئی تھی اور اس نے باہر آ کر ایک گینگ بنا لیا تھا اس کے گینگ نے علاقے میں چوریاں اور دکیتیاں کرنا شروع کرتی تھی پولیس اختری کی تلاش میں رہتی تھی اور اختر نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا تھا اختر نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایک کزن جو اس کی خالہ کا بیٹا تھا اسے ساتھ ملا کر بھائی کا بدلہ لیا جس نے اختری کے بھائی کو جلا کر قتل کیا تھا اسے قتل کر دیا اپنے بھائی کے قتل کو قتل کرنے کے بعد یہ مفرور ہو گیا پولیس سے چھپنے کے لیے یہ جس علاقے میں جاتا وہاں یہ چوریاں اور دکیتیاں شروع کر دیتا تھا ایک بار پولیس کو اطلاع ملی کہ اختری گنے کے کھیت میں چھپا ہوا ہے اختری کے ساتھ تین سے چار ساتھی اور پی تھے پولیس نے ان کا گہراو کیا اور پولیس نے پکا نسوانہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا گہراو کر لیا تھا اور گنے کے کھیت میں اس کی تلاش شروع کر دی تھی اختری نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور پولیس کی فائرنگ سے اس کا ایک ساتھی قاسم نسوانہ مارا گیا اس پولیس ٹیم کو لیڈ کرنے والا ایس ایچو زفر خانو آلیہ تھا اختر کی جوابی فائرنگ میں زفر خانو آلیہ کو گولی لگی اور یہ انتقال کر گئے اختری نے زبردست مقابلہ کیا اور پولیس کے گھیرے کو توڑ کر وہاں سے نکل گیا اس کے اس مقابلے میں فرار ہونے کے بعد پولیس نے اس کے سر کی قیمت پچاس لاکھ روپے مقرر کر دی اختری پولیس سے بھاگا ہوا پھرتا تھا اور گاؤں کے اس کے رشتے داروں نے اس کو کہنا چروع کر دیا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ لیکن اختر نے اپنے خاندان کو چھوڑنا گوارہ نہیں کیا اسی دوران پولیس نے اختری کے ایک دوست کو خرید لیا اور آصف نے انعام کی لالچ میں اختر کے کھانے میں زہر ملا دیا آصف اس کا باعتماد دوست تھا یہ کھانے پر چلا گیا اور اس کے ساتھ اس کا بتیجہ بھی تھا کھانا کھاتے ہی اختری گدڑے کو پتا چل گیا کہ اس کھانے میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے یہ کھانا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا یہ تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ زہر نے اپنا اثر کیا اور یہ گر گیا گرے ہوئے کو پولیس نے آ کر پکڑا اس کے بتیجے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا یہ زہر کی وجہ سے مر گیا تھا لیکن پولیس نے چار دن بعد پولیس مقابلے میں اسے مارنے کا دعویٰ کر دیا اور اس طرح اختری گدڑے کی زندگی کا باپ بند ہوا دوستو آپ کو اختری گدڑے کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں